بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حریت سے ہوں گے پیارے دوستو ناظرین گائیڈ لینڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور آج ایک بہت ہی افسوسناک حبر پہ ہم بات کریں گے جو کہ مری میں برہباری کے پیش یہ واقعے پیش آئے اور ان کا ذمہ دار کون ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا اس سے پہلے میں ریکوست کروں گا اپنے تمام بھائیوں دوستوں عزیزوں سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ تاں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو پیارے دوستو کل جو کہ مری کے اندر برہباری کے وجہ سے جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں مختلف اطلاعات ہیں اور کچھ اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا پندرہ آدمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کچھ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بارہ آدمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کچھ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیس آدمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور خاص طور پر جو ایک ویڈیو ہے جو کہ ایک فیملی ہے کار کے اندر اور اس میں بچے بھی ہیں اور آپ یقین جانے کہ وہ ویڈیو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے بہت دردناک ویڈیو ہے جو کہ ایک کار کے اندر ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پوری فیملی بچے اور تقریباً اس میں جو ویڈیو کے اندر جو نظر آئے ہیں چار پانچ لوگ تو ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ سب ٹریفک جام کی وجہ سے اور مری میں بہت زیادہ سردی مائنس ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آئے ہیں اور ایک جگہ پہ نہیں یہ مختلف جگہ پہ یہ واقعہ پیش آئے ہیں کل کی ڈیٹھ میں اور اللہ تعالی ہم سب کا آمی و ناصر ہو لیکن اس کا ایک question یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے تو یہ جو مری انتظامیہ حاصل کر کے ان کو یہ لازم کرنا چاہیے کہ جو ٹورسٹ حضرات جو سیا پنجاب سے سندھ سے یا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آتے ہیں برباری دیکھنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت دفعہ جا چکے ہوتے ہیں جن کے پاس معلومات ہوتی ہے برباری کے بارے میں ٹریفک جام ہونے کے بارے میں لیکن اکثر میرے دوست بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ ٹیم جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی برباری کے بارے میں اور جو وہاں پہ سردی مائنس میں پڑتی ہے اس کے بارے میں تو حاصل کر کے مری انتظامیہ کو ایک کمپلیٹ گائیڈ لیند دینی چاہیے تاں کہ وہ اس پہ حمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں تو یہ میری ریکوست ہے ان تمام انتظامیہ سے کہ اگر موسم کوئی خراب ہونے کے زیادہ چانس ہیں چونکہ آج کل تو ٹکنالوجی اتنی لیٹسٹ ہے کہ ہر چیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے پہلے سے اور اگر برباری کے امکانات زیادہ ہیں بارش کے امکانات زیادہ ہیں تو اس بارے میں جو انتظامیہ ہے ان کو ایک کمپلیٹ پلان تیار کرنا چاہیے اس کے مطابق ہی تمام سیہوں کو ٹوریسٹوں کو گائیڈ کرنا چاہیے اور اگر بہت زیادہ لا تھراب ہوں برباری بہت زیادہ امکان ہو برباری کے تو کم تعداد میں ٹوریسٹ کو آنے دیا جائے تاکہ ٹریفک جام نہ ہو اور ٹریفک جام ہونے کے جو زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ برباری میں ہوتے ہیں اور اس پہ بھی جو ٹریفک کا محکمہ ہے اس کو کمپلیٹ پلان دینا چاہیے ایسے موسم میں اور تاکہ ٹریفک جام نہ ہو اور ایسے حادثات بار بار نہ پیش آئیں تو ہم اس تمام فیملی جو کہ بلکہ تمام لوگ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس برباری کی وجہ سے ان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پلیز نیکس ٹیم کے لئے ایک ایسا پلان تیار کیا جائے تاکہ ایسے حادثات سے تمام وزڈر کو محفوظ کیا جائے چونکہ چونکہ ہماری آنکھیں اس ٹیم کھلتی ہیں جب کوئی سانیاں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم جو اینا پلان بنانا شروع کرتے ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد ہم اس سانے کو بھی بھول جاتے ہیں تو اس بارے میں میں ریکوست کرتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہیں اس کو ایک کمپلیٹ پلان بنانا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے بلکہ ایسی ٹیمیں ہیں ان کو کوئی بھی اگر تکلیف ہو تو اس پر ان کی مدد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت حیار رکھیں اللہ حافظ بہت حافظ بہت حافظ